بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدیر ٹوڈے پوائنٹ یوٹیوب چینل پر ناظرین نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر نے فیڈرل انیسٹیگیشن ایجنسی کو جالی ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ بنانے اور بنوانے والوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کر دی انسی او سی کی ہدایت پر ایف آئی اے نے جالی ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا جس کے تحت مختلف شہروں سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے انسی او سی کی جانب سے جاری ہونے والے علامیہ میں گرفتار اشخاص کو مجرم لکھا گیا ہے رپورٹ کے مطابق جالی سرٹیفیکیٹ بنانے والوں کا ڈیٹا جمع کرنے کے بعد ان سے بھی پوسٹ گیوچ کی گئی اور مزید سے کی جائے گی ویکسین سرٹیفیکیٹ بنانے والوں کو مزید تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا ہے جس کے بعد ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی انسی او سی نے ہدایت کی کہ جاری ویکسین سرٹیفیکیٹ روک تھام کے لیے سخت سزا اور قانونی اقدامات پر عمل کیا جائے گا فاضح رہے کہ ملک بھر میں جاری ویکسین سرٹیفیکیٹ بنوانے کی اطلاعات سامنے آئی تھی جس کے بعد صوبائی حکومتوں نے اقدامات کرتے ہوئے ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی سندھ اکومر نے انسی او سی سے ایسے کام میں ملوث افراد کی شناختی کارڈ بلوک کرنے کی سفارش بھی کی تھی واضح رہے کہ گزشتہ دنوں میکمہ سہت پنجاب نے لہور میں جاری کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ بنانے میں ملوث اپنے ایک ملازم کو گرفتار کر لیا تھا بتایا گیا تھا کہ پنجاب کے دارل حکومت میں کرونا ویکسینیشن کے جاری سرٹیفیکیٹ بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے محکمہ سہت پنجاب نے لہور ایکسپو سینٹر سے شہریوں کی ویکسین کی جاری انٹری کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم عبدالرحمن شہریوں سے چار ہزار روپے رشوت کے عوض جاری انٹرییں کرتا تھا محکمہ سہت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملزم عبدالرحمن شہریوں سے چار ہزار روپے رشوت لے کر جاری انٹرییں کرتا تھا جاری انٹرییں کروانے والا عبدالرحمن محکمہ سہت میں درجہ چہارم کا ملازم ہے واضح رہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر جاری ہے جس کے تحت رزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کی وجہ سے امواد کا سلسلہ جاری ہے اور رزانہ کرونا وائرس کے ہزاروں نئے کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں محلق عالمی وبا کرونا وائرس کے بائس ملک بھر میں مزید 65 مریض انتقال کر گئے اس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے انتقال کرنے والے مریضوں کی کولتداد 26887 تک پہنچ گئی جبکہ گزشتہ 24 گھٹوں کے دران ملک بھر میں کرونا وائرس کے 3000 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ملک میں کرونا وائرس کے افعال کیسز کی تداد 9545 تک پہنچ گئی ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کے مصبت آنے کی شرعہ 5.60 فیصد تک پہنچ گئی ہے تو ناظرین اگر آپ نے بھی ویکسینیشن سے بچنے کے لیے جالی سرٹیفیکٹ بنوانے کا سوچ رکھا ہے تو اس سوچ کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے کیونکہ ایف آئی اے ان سی او سی کے حکم پر مزید کاروائیاں کر رہا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی خبر ایسی مزید خبروں سے باقبر رہنے کے لیے ٹوڈے پوائنٹ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت پھولئے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی